آمیر کی موت سے لے کر اب تک یہ سب جھوٹے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں ہی کہ نا کوئی بھی پولیس نے کہا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو اس بیوی نے کہا نہیں پولیس غلط ہے میں سچی ہوں راکٹر سمیہ سیما نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے ہمیں مدر کا شک ہے تو انہوں نے کہا ہمیں شک نہیں ہے ہم باریت ہیں ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے اب انہوں نے کمپلین دیئے کہ ایف آئیے میں دانیا کو اٹھایا جائے دانیا پہ الزام ہے تو دانیا کا الزام جو ہے نا سب جھوٹا ہو گیا اب یہ ایف آئیے پہ ٹوٹ پڑی ہیں جو ایف آئیے والا محکمہ جائے وہ غلط ہے وہ خراب ہے یعنی کہ جو جو بندہ اس کی سپورٹ نہیں کرتا وہ خراب ہے وہ محکمہ خراب ہے وہ حکومتیں خراب ہیں وہ غلط ہے جو اس کی مان لے تو یہ کہتی ہے جی میرا اس سے شکریہ جی میرا اس سے شکریہ ظاہر ہے ان کو اپنی بیٹی کو تو بچانا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گی تو کہانیاں وہ بنا رہے ہیں پر یہ کہانیاں آؤٹ آف کوٹ تو چل جاتی ہیں اندر نہیں چلتی ہیں وہ جتنی زبان یہاں چلاتی ہے نہ اتنی ہی چب وہ وہاں ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے بار بار در اوٹ آمیر کی ڈیتھ سے لے کر بلکہ آمیر میں کہوں گے فلا دائر کرنے سے لے کر تل ناؤ انہوں نے یہی کہا ہمارے پاس پروف ہے ہم آڈیو دے دیں گے ویڈیو دے دیں گے یہ میسیج ہے وہ میسیج ہے کوٹ میں تب سے لے کر اب تک کوئی پروف کوئی آڈیو کوئی ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی اس کیس سے لے کر اس کیس تک تو یہاں پر چلانے کو تو کوئی پر چل سکتا ہے الگیشن لگانے کو سو الگیشن لگتے بیسک چیز کیا ہے میں تمجھتی ہوں کہ there is no quote out of quote تو آپ تو جو کہنا ہے آپ quote میں آئیے جو الگیشن لگانا ہے quote میں ثابت کیجئے آئیے یہ ساری چلاکیاں اس بی بی میں ہیں دیکھیں یہ کہتی ہیں میرا ایک آٹھ سال اٹھارہ سال کا رسطہ گزرائے آمیر کے ساتھ میرے بچوں کا ایک تعلق ہے تو نے بچوں کو کیوں جدا دیا وہ جب سے میری بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی وہ روتا رہا بچے مجھ سے ملنے آئے بچے مجھ سے ملنے آئے مجھے آمیر بیٹا کہنے لگا امی میں بیٹی کو ملنے گیا ہوں لاہور ملنے کے لیے میں دو گھنٹے نیچے کھڑا رہا ہوں اپر بیٹھی رہی ہے میں نے کہا مجھے ملنے آؤ دعا مجھے ملنے آؤ اس نے کہا اللہ کرے تم مر جاؤ ایسے گھٹیا باپ مجھے نہیں چاہیے اور اس نے یہ ٹوٹر پر بھی لکھا ہوا ہے ایسا گھٹیا باپ مجھے نہیں چاہیے اللہ کرے تم مر جاؤ جب مرنے کے بعد یہ لوگ آ گئے ہیں میرے بچے اگر اپنے باپ کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو یہ ایک پہلی چیز تو یہ کہ باپ سے بچے ملتے تھے یا نہیں بچے کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ ابھی آج ہم بچوں باپ سے ملنے جا رہے ہیں یا باپ اگر آئے گا تو وہ یہ نہیں تھے گا ہم غریب لوگ ہیں یہ ہمیں گینگ بنا رہی ہے گاؤں والے غریب لوگ گینگ ہوتے ہیں ہم تو بالکل سادہ لوگ ہیں آمیر بیٹی نے ہماری سادکی کو دیکھ کر رشتہ کیا تھا اور یہ گینگ شہروں میں ہوتے ہیں گینگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہم جہل نہیں ہمیں کیا پتہ ہمیں نجاز خسایا جا رہا ہے اور میری تمام بڑے اداروں سے اپیل ہے کہ یہ میری بچی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور آمیر کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی ہے اس کا مردر کیا گیا ہے میں آج پھر کہتی ہوں اس کا مردر کیا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی ساری معلومات پوری سامنے آنی چاہیے قانون میں بھی آنی چاہیے اور دنیا میں بھی سامنے آنی چاہیے اگر آپ کوئی دیفیمیٹری ریمارکس انہوں نے میرے لئے یا میرے بچوں کی خلاف کیے مجھ پر چیٹنگ کی چیزوں کے مجھے کاتل بھی کہہ دیا مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوں تب سے لے کے اب تک میں نے کراچی نہیں آنے دیا میں اتنی پاور فل ہوں بہی سب کچھ کر رہی ہوں جائیں آپ لائیں کوٹ میں لائیں میرے وہ دھمکی میسیجز لائیں بتائیں نا یہاں آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی چلا سکتا ہے کوئی کچھ بھی اللیگیشن لگا سکتا ہے کوٹ میں آئے کوٹ میں آج یہ خاتون بلکل چک تھے ان کے لائر کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں تھا ان کے لائر بلکہ ہمارے جو کاؤنسل یہ ان کے لائر ہیں وہ بھی آمیر کے ساتھ شوکا حصہ رہی ہیں تو مجھے اس پر بھی افسوس ہی ہے کہ وہ ان کے شوک میں اپیر ہوتے تھے وہ اچھے سے جانتے ہیں آمیر کو تو بہرحال افسوس ہے جاتے جاتے بس میں ایک بات کہوں گی خاتون پر ایک ایڈوائیس بھی دوں گی کہ ریز یور آگیومنٹس نوٹ یور بوائیس